تو والدین کی نافرمانی کے لیے اگر لفظِ اُف کلمہِ اُف سے بھی کوئی کم تر لفظ ہوتا تو اللہ اسے ارشاد فرماتا اور اس کو کرنے سے یعنی جیسے اُف کہنے سے والدین کو تکلیف ہے اور حرام فرمایا اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا اور وہ بھی کہنے سے تکلیف ہے تو اللہ اسے بیان فرما دیتا اللہ نے قرآن پاک میں فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ارشاد فرما دیا ماں باپ کے لیے کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑاپے کو پہنچیں تو ان کو اُف بھی نہ کرو یعنی آدمی بس کبھی کوئی ناغواری کا ایزار اس طرح اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اپنے ماں باپ کو یہ کہیں نہ جھڑکو نہ رب ان سے گفتگو کرو اور حق تو پھر بھی حق ادا نہ ہوا وَقُلَّ رَبِّ رَحَمْهُمَا قَمَا رَبَّيَانِ سَقْلِیرًا اللہ نے فرما دیا کہ پھر بھی یہ دعا کرو اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے مجھے پالیا آج وہ لوگ بڑے بدنصیب ہیں معاشرے میں جو اپنے ماں باپ کو جھڑکتے ہیں بلکہ ماں باپ کو بعض مارتے بھی ہیں استغفراللہ بڑے ماں باپ ان کے لئے گویا کہ بوچ بن جاتے ہیں وہ ان کو بوچ سمجھتے ہیں کاش کے عبادت سمجھ کر ان کی خدمت کرتے دیکھے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی بڑی عبادتوں کا سواب رکھائے ایک محبت بڑی نظر سے آدمی کو حج کا سواب مل جائے دن میں سو بار دیکھیں اللہ بہت بڑا ہے اتنی بار حج کا سواب دے دیں یہ تو جنت کمانے کا وقت ہے یہ تو جنت میں لے جانے والا سبب ہے کاش کوئی آدمی سمجھیں آج کہیں پتا چل جائے کہ فلان جگہاں دعا قبول ہوتی ہے فلان صاحب دعا کروا ہے تو قبول ہوتی ہے آدمی کوشش کرتا ہے میں وہاں جاؤں بے شک نیکی والی جگہوں پر جانا چاہیے لیکن اگر گھر میں یہ عظیم خزانہ موجود ہے ان کے ساتھ برتاؤ یہ ہو اور آدمی یہ سمجھے کہ میں فلان جگہ جاؤں گا یہ کام کروں گا تو میں بہت بڑا مرتبہ پالوں گا نہیں پانگا اگر ان کے ساتھ نافرمانی والا والدین کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر نہیں یہ ایسا عظیم خزانہ ان سے دعائیں کروائیں ان سے اپنے لئے دعائیں کروائیں اور ناظرین دعائیں کروائیں نہیں جاتی ہیں بعض وقت دعائیں لی جاتی ہیں دعائیں لی جاتی ہیں خدمت ایسی کرے آدمی کہ دعا کہنے کی بھی نوبت نہ آئے ان کے دل سے دعا نکلتی رہی ان کے دل سے دعا نکلتی رہی